بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستی ریز ہوں گے دوستو آج پنجاب پلس کے تمام ونگز میں اپلائی کا پروسیجر شروع ہو چکا ہے کافی زیادہ دوستوں کے کوسٹن ہے کہ بیان حلفی جو عاملیں سب میٹ کروانا ہے کیا وہ اسٹام کے اوپر بنوانا ہے اسٹام پر بنوانا ہے تو کہاں سے بنوانا ہے اسے کے ساتھ دوستو ایج کے بارے میں کافی زیادہ دوستوں کے کوسٹن ہے کہ کیا ایج بڑھائی گئی ہے اگر ہماری بائیس سال سے ایک دو دن ایج اوپر ہے یا پھر ایک منت اوپر ہے یا پھر پانچھے منت اوپر ہے تو کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کافی زیادہ دوستوں کے یہ کوسٹن ہے کہ کون سے اضلاع سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہاں پھر ہم نے اپلائی کرنا ہے اور کافی زیادہ دوستوں کا یہ کوسٹن ہے کہ کیا ہم اس برتی میں بائی ڈاک اپلائی کر سکتے ہیں ہم نے ڈاکمنٹس بائی ڈاک سینڈ کر سکتے ہیں یا پھر کسی دوست وغیرہ کو اپنے ڈاکمنٹس سینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈاکمنٹس جا کے سامٹ کروا سکے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جار ہوں دوستو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل جوبز انفرمیشن کی اوپر نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کال کے پر لازمی اس پریز کر لیں تاکہ ایسی ہی جوبز کے ریلیٹڈ تمام تر اپ ڈیٹس ہم آپ تک بروقت مہنچاتے رہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بیانے حلفی کی دوستو یہ آپ اپنی سکرین پر بیانے حلفی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور ویب سائٹ یہ جو ہے پنجاب پولیس کی افیشیل ویب سائٹ وہاں سے بھی آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حلف نامہ اور نیچے فارم دیا گیا ہے دوستو آپ اس ویب سائٹ سے بھی ڈریکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسے اور نیچے میں لنک میں دیکھ دوں گا ویب سائٹ کا بھی اور اس حلف نامے کا بھی اسے یہاں پر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے دوستو اس کا پرینٹ نکلوانا ہے پرینٹ نکلوانا ہے یہاں پر آپ نے اپنا تھم لگانا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا دوستو سگنیچر کر دینا ہے اور کسی قسم کی آپ کو اسٹام کے اوپر یہ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ کچھ ایسے سینٹرز ہو سکتے ہیں کچھ ڈسٹرکس ہو سکتے ہیں جو بولیں کہ آپ نے یہ اسٹام کے اوپر بنوانا ہے لیکن یہی میکسیمم یہی سینٹرز جو ہیں پریفر کریں گے کہ آپ نے صرف اور صرف یہ جو ہے یہ فارم جو ہے اسے آپ نے یہاں پر تھم لگانا ہے اور دستخط کرنے اور ہمیں اپلیکیشن یہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس کے ساتھ اٹیج کریں اور باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیج کریں اور ہمیں سابیٹ کروا دیں ٹھیک ہو گیا یہ ٹینشن آپ کی ختم ہوگی اور اگر انفارچنیٹلی آپ کو وہ بولیں نا کہ آپ نے یہ اسٹام کے اوپر بنوانا ہے تو آپ کو آپ نے پرشان نہیں ہونا وہیں جو اکچاری ہوتی ہیں وہیں سے آپ اسی لیے بنوا سکتے ہیں وہاں پر اسٹام فروش بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ بولیں گے نا کہ آپ نے یہ اسٹام کے اوپر بنوانا ہے تو وہیں پہ جو اکچاری ہوتی ہیں یہ بعض افعہ ایسے کرتے ہیں کہ اسٹام فروش سے مل ملا کے بولتے ہیں جی ہم آپ کو بولیں گے کنڈرز آپ کی اتنی کمیشن ہماری اتنی کمیشن ویسے یہ اندر کے باتیں ہوتے ہیں بولنی نہیں چاہیے تو کہیں پہ یہ بات ہو سکتے ہیں اس طرح سے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں جی ناکسٹ قویسچن پہ کہ ایج اس کے لیے کتنی رکھی گئی ہے دوستو جو آپ کو فرسٹ ڈے کو بتایا تھا کہ پنجاب پلس کانسٹیبلان کے لیے اتنی ایج ہے اور ایس پی ایو کے لیے اتنی آوالے سپریٹر کے لیے اتنی ہے سیم ایز ایج رکھی گئی ہے کوئی بھی آپ کو اے ریلیکسیشن نہیں ملی صرف اور صرف ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کے قبائلی علاقہ جات جو ہیں ان کو ایج میں ریلیکسیشن ہے اور ان کی چیسٹ میں بھی یہاں پر ریلیکسیشن دی گئی ہے لیکن دوڑ کی ان کو ریلیکسیشن نہیں دی گئی سو دوستو ایج آپ کی اٹھارہ سے بائی سال جو ہے نا یہ جو کانسٹیبل ان پنجاب پلس لیڈی کانسٹیبل اس کے لیے اٹھارہ سے بائی سال آپ کی ایج پندرہ نومبر تک ہونی چاہیے پندرہ نومبر کو آپ کی ایج اگر بائی سال سے ایک دن بھی اوپر ہوئی تو آپ کی ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب باقی جو ونگز ہیں ان کی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ ایس پی ایو کے لیے بھی اٹھارہ سے بائی سال پندرہ نومبر تک آپ کی ہونی چاہیے اسی کے ذات دوستو آہ ٹرافک وارڈن کے لیے بھی اٹھارہ سے بائی سال پندرہ نومبر تک آپ کی ہونی چاہیے ایمٹی ڈرائیور کے لیے اکیس سال زیادہ اگر آپ کی ایج اے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے پندرہ نومبر تک ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آگے آ جاتا ہے جی وائلس اپریٹر اس کے لیے بھی اٹھارہ سے بائی سال ایمٹ ہے اس کے ساتھ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں کون سے زلہ میں اپلائی کر سکتے ہیں مطلب کہہ کن کن ازلہ سے برتی ہے دوستو پنجاب کے تمام ازلہ سے برتی جاری ہے آپ پنجاب کے تمام ازلہ سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے یہاں پر یہ جو حلف نام ہے اس کے نیچے یہاں پر انسٹرکشن دی گئی ہیں اس کا بقادہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ کون سے آہ کانسٹیبل اسسٹنٹ اور آہ سوری کانسٹیبل اور ٹرافک اسسٹنٹ کے لیے تو آپ نے اپنے مطلقہ زلہ میں اپلائی کرنا ہے سکیورٹی کانسٹیبل کے لیے آپ نے ٹرافک پولیس لائنز مناوہ میں جا کے اپلائی کرنا ہے ڈائیور کانسٹیبل کے لیے آپ نے فیروزپور روڈ لاہور میں اپلائی کرنا ہے وائلس اپریٹر کے لیے دوستو آپ نے قربان لائن لاہور میں اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہر اپلیکیشن فارم کا پچاس روپے آپ نے سمیٹ کروانا ہے جب آپ فارم اپنے جمع کروانے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بائی ڈاک اپلائی نہیں کر سکتے دوستو آپ نے خود جانا ہے اپنے فارم جو ہے فل اپ کر کے اور فارم فل کر کے آپ نے وہاں پہ جا کے سمیٹ کروا دینا ہے اور اگر آپ کی کوئی جو ہے نا پرابلم ہے جس کے وجہ سے آپ اپنے پولیس لائن نہیں جا سکتے اگر آپ کا کوئی ریفرنس ہے تو جا کے پھر جو ہے نا آپ کا ریفرنس جو بھی ہوگا وہ آپ کا فارم جو ہے سمیٹ کروا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ مزید اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو ریپلائی دے دیا جائے گا دوستو ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ